یہ ساری چیزیں تو ہیں یہ تو ہیں لیکن اس کے سب کے علاوہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی نا جو ان سب پر بھاری ہو جائے گی کہ تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے تو یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں ان سے کئی بڑھ کر ہے ہمارے رب کی رضا مندی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لیبریشن دی ہے کہ مجھے میں زندگی گزار دیتا ہوں کسی کو خوش کرنے میں رضا کرنے میں وہ کہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنا ایسی کھائی ہے جس کی تہہ پر آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے تو ہو سکتا ہے بی بی ساری زندگی گزار دیتا شہر کو خوش کرنے میں وہ خوش ہو نہیں سکتا اس کو نہیں ہونا خوش اس نے تنقیدی کرنی ہے آپ اس کے لیے سب سے بہترین کھانا بنا دیں لوگ فلائٹ لے کے ہیں آپ کا کھانا کھانے شہر کہے گا اس میں نمک کم ہے اس میں نمک زیادہ اس میں یہ نہیں ہے اس میں وہ نہیں ہے وہ کیوں نے بنا دیا جو بھی کر لو جو بھی کر لو اس نے خوش نہیں ہو کے دینا اس نے سیٹسوائی نہیں ہونا کچھ ہوتے ہیں لوگ جو نہیں آپ کو وہ دینا نہیں چاہتے ان کو پتا ہے یہی چیز ایک آپ کو چاہیے وہی میں نے نہیں دینی لیکن ہمارا رب اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کرتا اس طرح کی کنجوسی انسان کرتے ہیں ہمارا رب نہیں کرتا آپ نے غلطیوں سمیت جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی یہاں پہ عظیم آیت اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تمہارے لئے دنیا میں یہ چیزیں خوبصورت بنا دی گئی ہیں جن کے پیچھے دنیا جہان پڑی ہوئی ہے بس تم تھوڑا سا تقویٰ کر لو ان چیزوں کی پیچھے تمہارا بھی دل چاہتا ہے ان چیزوں کا کوئی بات نہیں جاؤ ان چیزوں کی پیچھے لیکن تقویٰ کے دائرے میں رہو تو پھر دیکھنا تمہیں کیا ملے گا یہ بھی مل جائے گا تقویٰ کے دائرے میں اور اس کے علاوہ آخر میں میں جنت بھی دوں گا ازواج المتحرات بھی دوں گا اور اس کے اوپر سب سے اوپر میں تم سے رضا ماندوں یعنی اللہ کو رازی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس نے کوئی اتنا اونچا ہائی سٹینڈرڈ نہیں بنایا کہ وہ نہیں کروں گا تو اللہ رازی نہیں ہوگا اللہ تعالی کو خوش کرنا رازی کرنا بہت آسان ہے وَرِضْوَانُمْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ کچھ آیات تھی اس دعا سے پہلے اور ایک آیت ہوگی اس دعا کے بعد اس کو دیکھیں گے تو پوری دعا کا کانٹیکس مکمل سمجھ میں آئے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے یعنی ہم ایمان لے آئے کہ آپ نے جو کہا ہے جس دائرے میں رہو اسی میں ہم رہیں گے ہم ایمان لے آئے کہ جو آپ کے نبی نے نصیحت کیے وہ صحیح کیے وہ ہماری خیر ہے ہم مان گئے ہم مان گئے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے ٹیمپریری ہے اس کو ہم انجوئی کریں گے لیکن اس میں ایسے نہیں پڑ جائیں گے کہ آخرت کے بارے میں بھول جائیں گے ہم ایمان لے آئے لیکن اس ایمان لانے کے باوجود ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہم آگے ہو جاتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھی کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس پر ہمیں ندامت ہوتی ہے خود پر آراتی ہے کہ کیسے یہ حرکت کر دی میں نے کیسے میں اس طرح گر گیا کیسے میں اس طرح گر گئی تو فَخْفِ اللَّنَا ذُنُوبَنَا اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے یعنی ایمان لے آنے سے یہ نہیں ہوتا کہ غلطیاں نہیں ہوں گی غلطیاں ہوں گی اور غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا اور غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا تو بس میں نے جمع کا لفظ استعمال کر لیا یہاں پہ اللہ تعالی نے مجھے دے دیا ہمارے گناہ ہمارے کئی گناہ ماف کر دیں اب گناہ کے لیے یہاں ذمب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں سیئہ ذمب جرح جنہ مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں گناہوں کے لیے اور ہر لفظ کا ایک گناہ کے بارے میں ایک مختلف پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہے ذمب عربی میں نکلتا ہے ذنب سے ذنب کہتے ہیں جانور کی دم کو اور دم ہوتی ہے جس سے اس کو شرم گاہ کو یعنی جو کوئی حرکت کرے انسان جس سے اس کو شرم آتی ہے یعنی کوئی ایسی چیز کرے جس سے وہ ایمبیرسٹ ہے کہ میں اس سے بہتر تھا میں کس طرح ہے اپنے آپ کو میں نے ڈسپوائنٹ کیا میں نے رب کو ڈسپوائنٹ کیا جس چیز سے آپ کو لگے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا اور اس پر آپ کو شرمندگی ہو اس کو ذنب کہا جاتا ہے تو یہاں ذنوب سے بھی ایک اشارہ مل گیا ہمیں کہ جب ہم دعا کی استغفار کی دعا کر رہے ہیں تو ساتھی ہمارے دل میں ایک شرمندگی بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہم نے کی اور شاید ایسی شرمندگی بھی کہ مجھے تو احساس بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ میں غلطی کر رہا ہوتا ہوں تو ان سب کو میں نے جمع کر کے کہہ دیا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پھر کہا وَقِنَا عَضَى بَنْنَا اور اس کے مزید نہ صرف ہمیں کہ ماف کر دیجئے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے اچھا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہ لوگ ان سے یہ اللہ تعالیٰ خوش ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیجئے یعنی وہ تقویے کے دائرے میں رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جنت کا گارنٹیڈ نہیں سمجھتے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید سے دعا یا مانگتے ہیں کہ ہمیں بچا لیجئے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ لوگ دعا کرتے ہیں ان لوگوں کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے اور یہ اصل بات ہی آج کرنے کی آپ سے